بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الول بالاول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته افسار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین صلاة والسلام وعلى شرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا مولانا بالقاسم محمد اللہ صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطیبین الطاہرین المعسومین واللعنت الدائمت وعلى اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالا في کتابه المجید والفرقان الحمید وَهُوَا أَسْتَقُوا الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْأَحْسَنِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحْدَ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحْدَ مہترم سامین اکرام سورہ مبارکہ سورہ اخلاص یا سورہ توحید قرآن مجید کی مختصر سوروں میں سے ایک سورہ ہے سورہ توحید یا سورہ اخلاص جس میں خداون کریم نے اپنی مکمل توحید کو بیان کر دیا اور توحید کے ہر پہلو کو خداون کریم نے اس مختصر سورہ میں بیان کر دیا یہی وجہ ہے کہ روایات میں اس سورے کو نسبت الرب کہا جاتا ہے اس کے شان نزول میں کچھ روایت ملتی ہیں شیعہ سننی دونوں مسادر میں کہ کچھ یہودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اپنے رب کی نسبت بیان کریں نسبت یعنی اب یہاں پہ یاد علماء کہتے ہیں کہ نسبت سمراج یعنی اپنے رب کا حسب و نسب نسب بیان کرے یا پھر نسبت سمراج یہاں پہ اپنے رب کی صفات بیان کرے تین دن تک وہ یہودی رسول خدا سے اس بات کا تقاضہ کرتے رہے رسول خدا خاموش رہے یہاں تک کہ تیسرے دن یہ سورہ مبارکہ اخلاص رسول خدا پر نازل ہوئی جس کو نسبت الرب کہا جاتا ہے ایک اور روایت کے مطابق جب اللہ کے رسول میراج میں ساتھوے آسمان پر پہنچے تو اللہ کے رسول پر وہی نازل ہوئی کہ اقرأ نسبت الرب تبارکہ و تعالی اے حبیب اپنے رب کی نسبت کو پڑھئے تو رب کی نسبت کیا ہے یہی سورہ مبارکہ سورہ توحید اس کو نسبت الرب کا نام دیا گیا روایت میں بہت زیادہ تاقید ہوئی ہے اس سورے کو پڑھنے کی یہاں تک کہا گیا کہ فقی اعتبار سے بھی کہ اگر کوئی شخص اپنی پنجگانہ نماز میں سے کسی بھی ایک نماز میں سورہ قلو اللہ وحد نہ پڑھے یا دو رکتوں میں سے کسی بھی ایک رکت میں سورہ قلو اللہ وحد نہ پڑھے تو یہ کم مکروح ہے یہاں تک کہ روایت ملتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من مضت لہو جمعتن کہ جس کے اوپر ایک ہفتہ گزر جائے ولم یقرأ قلو اللہ وحد لیکن اس ہفتے میں وہ قلو اللہ وحد نہ پڑھے ثم ماتا ماتا ابی لہب اور پھر اس کے بعد اگر وہ مر جائے تو گویا وہ ابو لہب کی موت مرا ہے اس قدر تاقید ہوئی ہے یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں کہ قلو اللہ وحد تعدلو ثلث القرآن سور مبارک توحید ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اور جب سونے کے آداب میں جو روایت بیان کی گئی کہا کہ کوئی نہ سوئے مگر یہ کہ ایک تہائی قرآن کو ختم کرے تو صحابی نے سوال کیا یہاں تک کہ ایک روایت ملتی ہے کہ بیوی فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ نے سوال کیا اپنے بابا سے کہ بابا کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص سونے سے پہلے اتنا ایک تہائی قرآن پڑے تو فرمایا کہ سونے سے پہلے قلو اللہ وحد پڑھو گویا تم نے ایک تہائی قرآن کو ختم کر لیا ایک تہائی قرآن اس کو کیوں کہا گیا کیونکہ قرآن مجید میں جو عقائد کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے وہ تین محور پر مشتمل ہے ایک عقیدہ توحید ہے ایک عقیدہ نبوت ہے اور ایک عقیدہ قیامت یہ معاد ہے کیونکہ یہ سورہ سورہ توحید ہے مکمل توحید اس میں بیان ہو گئی تو گویا ایسے ہے کہ ایک تہائی قرآن مکمل ہو گیا اس ویے سے اس کو کہا گیا کہ سورہ مبارکہ توحید برابر ہے ایک تہائی قرآن پڑھ لینے کے یہاں تک کہ روایت ملتی ہے کہ جب سعید بن ماز کا جنازہ پڑا رہے تھے اللہ کے رسول اور ستر ہزار ملائکہ سعید بن ماز کے جنازے میں حاضر ہوئے جن میں جناب جبرائیل علیہ السلام بھی تھے اللہ کے رسول نے جناب جبرائیل سے سوال کیا کہ بمستحق صلاتکم علیہ یہ سعید کو کسیز نے اس بات کا مستحق بنا دیا کہ فرشتوں نے اس کی نماز جنازہ پڑی تو جناب جبرائیل نے جواب دیا سعید بن ماز کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوار ہوتے پیدل چلتے جاتے ہوئے آتے ہوئے سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت کرتے تھے یعنی ہر حال میں سعید بن ماز کی ایک عادت تھی کہ وہ قلو اللہ و حد کی تلاوت کیا کرتے تھے چاہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں چاہے وہ کھڑے ہوں چاہے وہ چل رہے ہوں چاہے وہ سوار ہوں چاہے وہ جا رہے ہوں چاہے وہ آ رہے ہوں لہٰذا اس چیز نے مستحق بنا دیا سعید بن ماز کو کہ ستر ہزار ملائکہ نے جناب سعید بن ماز کی جنازے پر نماز پڑی جب رسول خدا نے مسلمانوں کو ایک جنگ کے لئے بھیجا جس کو سریعہ یا غزوہ کہا جاتا ہے اور اس جنگ میں جو امیر بنایا وہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو بنایا جنگ ختم ہو گئی جنگ کے بعد جب لشکر دوبارہ لوٹا تو اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ بتاؤ بھئی کیسا را تو کہنے لگے کل خیر سب کچھ بہت اچھا تھا غیر انہو صل بنا کل صلات بقل ہو اللہ وحد صرف ایک ہمیں خامی یہ نظر آئی کہ مولا کائنات نے جتنی بھی نمازیں پڑی ہمارے ساتھ جماعت میں تمام جماعت میں یعنی تمام نمازوں میں مولا کائنات نے سورہ کلو اللہ وحد کی تلاوت کی یہ اصحاب کے نزدیک تھوڑی عیب والی بات تھی کہ صحیح ایک نماز میں ہو گیا دو نماز میں ہو گیا لیکن ساری نمازوں میں ایک ہی سورہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو بلائے اور کہا کہ لِمَا فَعَلْتَ هَذَا اے علی کیوں یہ کام کیا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ لِحُبِّ لِقُلْهُ اللَّهُ وَحَد کیونکہ میں اس سورہ سے محبت رکھتا ہوں قُلْهُ اللَّهُ وَحَد سے محبت رکھتا ہوں لہٰذا میں نے یہ کام کیا اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ فَمَا أَحْبَبْتَهَ حَتَّى أَحَبَّكَ اللَّهُ اے علی تو قُلْهُ اللَّهُ وَحَد سے محبت نہیں رکھتا مگر اس وجہ سے کہ اللہ تجھ سے محبت رکھتا ہے اس وجہ سے تو سورہ قُلْهُ اللَّهُ وَحَد سے محبت رکھتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ یا علی مَثَلُكَ فِي هَذِ اُمَّتِ مَثَلُ قُلْهُ وَاللَّهُ وَحَد اے علی تیری مثال میری امت میں قُلْهُ اللَّهُ وَحَد کی طرح ہے کیا مطلب قُلْهُ اللَّهُ وَحَد کی طرح ہے فَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ فَكَأَنَّمَا قَرَعَ ثُلُثَ الْقُرْآن بس جو تُس سے اپنے دل میں محبت رکھے گویا اس نے ایک تہائی قرآن ختم کیا وَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَأَعَانَكَ بِلِسَانِهِ فَكَأَنَّمَا قَرَعَ ثُلُثَ الْقُرْآن پس جو شخص دل سے تُس سے محبت رکھے اور اپنی زبان سے تیری نصرت کرے تیری مدد کرے گویا اس نے دو تہائی قرآن ختم کیا وَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَأَعَانَكَ بِلِسَانِهِ وَنَصَرَكَ بِيَدِهِ فَكَأَنَّمَا قَرَعَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ جو شخص دل میں تیری محبت رکھے زبان سے تیری مدد کرے اور آزا و جوارے سے تیرا دفع کرے تیری نصرت کرے گویا ایسے کہ اس نے پورا کا پورا قرآن ختم کر لیا